محمد اللہ اور آپ کافر سے خیر مقدم ہے الحمد و خانے میں میں حکی مرنہ محمد دلشاد ماشاءاللہ سے امید کرتے ہیں کہ آپ سبی لوگ خیر تو آفیت سے ہوں گے اور آپ کا تہے دل سے شکر گزار ہیں جو آپ ماری ویڈیو کو ماشاءاللہ سے اپنا قیمتی وقت نکال کر دیکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ نسخوں بنا کر استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ انہیں شفاہ بھی دے رہا ہے اور بہت سارے لوگ ہم سے دبائی مگا کر بھی حاصل کر رہے ہیں اور اپنے جو بھی مراز جو بھی ان کی بیماریاں وہ درست کر رہے ہیں تو آج ہم ان حضرات کے لیے آئیل بتانے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے حیست منخن کیا ہے حیست منخن انہوں نے اتنا کیا ہے یعنی کہ ہاتھ استعمال کیا مجھتے زنی کیا جنہوں نے اور عدو خاص کی یعنی کہ پینس کی نسوں کو بیکار کر لیا ہے اگر یہ ساری پرابلمز ہیں اب وہ آپ سمجھ گیا ہوں گے جو ہاتھ استعمال کرتا ہے انسان تو نسے کی کمزوری آ جاتی ہے نسوں میں اور لوزنگ وغیرہ ہو جاتی ہے اٹھان کڑک پنٹ ٹائٹ پنٹ سختی پنٹ کم ہو جاتا ہے تو اگر یہ ہمارے اندر ساری سمجھ سیائیں ہیں تو ہم یہ آئل بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بھی ضرور انشاءاللہ فائدہ ہوگا کرنا کیا ہے آپ کو تین چیزیں لینی ہیں سب سے پہلے آپ کو لینا ہے زیتون کا تیل بڑی اوالا ٹھیک ہے اس میں تین چیزیں آپ کو ملانی ہیں کیول ایک چیز آپ کو ملانی ہے اس میں اکر کرا کتنا ملانا ہے آپ کو اکر کرا دس گرام ٹھیک ہے دوسری چیز آپ کو اس میں ملانی ہے لہصون کتنا ملانا ہے لہصون کی تین کلیے ملانی ہے کتنی تین کلیے ہیں ٹھیک ہے تیسری چیز آپ کو اس کے اندر ڈالنا ہے جائفل کے دو دانے ٹھیک ہے جائفل کی دو دانے آپ اس میں ڈال لو اور یہ آپ پکا لو تیس ایمل سے آپ کو اتنا پکانا ہے یہ تیس ایمل سے پکنے کے بعد میں یہ جا آپ کا پندرہ ایمل بچے گا آپ اسے شیشی میں رکھ لو بوتل وغیرہ جو ڈروپس کی چھوٹی بوتلے آتی نا اس میں رکھ لو اور یہ آپ پینس پر لگانا ہے آپ کو یہ جر سے مالش کرنی ہے جو نصر کمزور ہو جاتی نا اس میں سختی پنٹ ٹائٹ پن ایک دم کلک پنٹ ٹائٹ پن آگا مضبوطی آئے گی اور ایلیکشن تناؤ اچھا آئے گا اور جو آپ کی حضر تمتن کرنے کے وجہ سے نصر سکڑ گئی یا پٹھے بیٹھ گئے وہ مضبوطی لمبائی آ جائے گی دوسری بات ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مریض ہیں ایسے پیشن ہیں جنہیں بہت ساری سمسیائیں ہیں اور اگر وہ پٹی کا علاج کرنا چاہتے ہیں اور سکھائی والا بھی علاج کرنا چاہتے ہیں اور مالش کا علاج کرنا بھی چاہتے ہیں اور رکاوٹ ٹائمنگ کا بھی علاج وہ کرنا چاہتے ہیں شادی سے ڈر لگ رہا ہے اور اپنے گھر پہ وہ علاج نہیں کر پا رہے ہیں یعنی کہ سبیدھائیں نہیں ہیں گھر کے اندر پریوار ہے ہمارا اتنا بڑا ہمارا روم نہیں ہے تو ہم علاج گھر پہ نہیں کر پائیں گے تو آپ ہمارے پاس میں آ کر رہ کر علاج کر سکتے ہیں آپ کو یہاں ایڈمیٹ ہونا پڑے گا آپ کے یہاں ساری سبیدھائیں اویل اویل ہوں گی آپ کا یہاں پہ دیکھ رہے کہ علاج ہوگا یہاں پہ آپ کی مالش بھی کروائی جائے گی شادی سے ڈر لگتا ہے تو آپ آ جائیے ہمارے پاس میں رہ کر ایک مہینے کے اندر ہی اندر آپ انشاءاللہ پریفیکٹ ہو کر ہمارے پاس سے جاؤ گے آپ بھرتی ہوں گے یہاں پہ ایڈمیٹ ہوں گے آپ سمجھ گئے جو مالش ہے سکھائی ہے پٹی ہے ڈریسنگ ہے کھانے والی دوائی ہے رکاوی ہے ٹائمیں اقدم کڑک پنٹ ٹائٹ پنٹ یعنی کہ یہ سمجھ گئے کہ گپ تروک کا ہمارے پاس میں الحمدللہ ایڈ ٹو زیٹ بڑیہ والا ہنڈر ایڈ پرسنٹ علاج آپ کو یہاں رہ کر علاج ہو سکتا ہے ورنہ آپ مگار بھی سکتے ہیں اور رہ کر علاج کریں گے تو آپ کا یہاں دیکھ رہے ایک اچھے طریقے سے ہوگی کھانے پینے کا بھی بند ہو بستی یہاں پہ اچھا بڑیہ ہو جائے گا اور پرہیز جو بدپرہیزی ہے وہ بھی یہاں پہ ہو جائے گا اور علاج بھی آپ کا بڑیہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری باتوں کو الحمدللہ آپ نے سنا انشاءاللہ جلدی سے ہمارے ساتھ میں اسی طریقے سے آپ بنے رہیں گے اور نیکسٹ والی ویڈیو کا انتظار بھی کرنا ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکسٹ والی ویڈیو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور دوسرا یار دوستو تک آپ ویڈیو کو پہنچا دیجئے آپ اپنے یار دوستو تک لانا چاہتے ہیں تو انہیں بھی لے کر آئیں ان کا بھی لاج انشاءاللہ یہاں پہ رہ کر کیا جائے گا ٹھیک ہے دیکھ ریکھ کر کے آپ کا علاج کیا جائے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ والی ویڈیو آج کے ناہی کافی بندویاں دیئے اسلام علیکم ورحمت اللہ